علی بھئی ہم اکثر لوگوں کا غلط عقیدہ دیکھ کر خموشی اختیار کرتے ہیں لیکن بعض اوقات ہم سے چپ نہیں رہا جاتا ہم ان کو قرآن و دیسے والا پیش کرتے ہیں اصلاح اور دعوت کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی وہ لوگ اپنے قائد پہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے تو انبیاء کی مجودگی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے تو اس کے اوپر میں پہلے بول چکوں کہ طریقہ کار کیا ہے کہ پلوان کو اس کے زہر پر گرائیں جو بات وہ سننا چاہتا ہے اس کے پر بات کریں ہمیں جتنے لوگ سمجھاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے کبھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہو اور جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے نا وہ کہتا ہے انجینئر صاحب آپ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں آپ کے مام باپ کو گالیاں دے رہے ہیں آپ ان کو حفیظہ اللہ کہتے ہیں ان کے بزرگوں کو احترام کے ساتھ مولانا اور صاحب کہہ کے پکارتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں اس لیے کہ ان کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کو یعنی رسول اللہ کو صاحبہ کو اہل بیعت کو گالیاں دی تھی ان کا اٹیچوڑ بھی یہی تھا ہمارے ماں باپ کی عزت کیا نبی الاسلام صاحبہ اور اہل بیعت کے ماں باپ سے زیادہ ہے اور ان کے ماں باپ تو چھوڑ دیں دریکٹ رسول اللہ کو گالیاں دی کافروں نے نہیں دی قرآن میں وہ نکل ہوئی ہیں کبھی کہا مجنون ہے کبھی کہا پاگل ہے کبھی کہا اسے پریشان خواب آتے ہیں کبھی کہا یہ دیوانہ ہے کبھی کہا اس نے ایک عجمی غلام رکھا ہے جو اسے پڑھاتا ہے صبح و شام اور یہ تیار کر کے تو مارکیٹ میں لے آتا ہے یہ قرآن کی آیات نعوذ باللہ حتیٰ کہ آپ کی بیوی کے اوپر تعمل لگا دی جی اور سب سے بڑھ کر عبداللہ بن عبی نے جو کہا سورة المنافقون میں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ان زلیلوں کو نکالیں گے اور زلیل کسے کہا صحابہ اکرام کو رسول اللہ کو نعوذ باللہ پھر اللہ نے کہا کہ عزت تو اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے لیکن منافقین نہیں جانتے تو جب نبی الاسلام کے لیے الفاظ آپ کی مبارک زندگی میں استعمال ہوئے ہیں تو باقی تو آپ چھوڑ دیں اس چیز کے بعد آپ شکر ادا کیا کریں کیا نبی کی صرف اس سنت پہ آپ نے عمل کرنا ہے کہ آپ نے رفلی دین کرنا ہے اور پگڑی باندھنی ہے اس سنت پہ عمل نہیں کرنا کہ آپ کے محالوین آپ کو گالیاں دے یہ نہیں سنت اس لیے میں کہتا ہوں گالیاں دینا سنت نہیں ہے یہ بنو میا کی سنت ہے گالیاں کھانا نبی الاسلام کی اور ان کے اہل البعیت کی سنت ہے مروان بن حکم مدینہ کے ممبر پہ بیٹھ کے حسن حسین صاحب نے جمعہ پڑھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل البعیت ملعون ہیں نعوذ باللہ تو حسین ابن علی نے کہا کہ ملعون تو وہ ہے جس کے باپ کو نکال دیا تھا نبی الاسلام نے مدینہ شریف سے یعنی تیرا باپ جو حکم تھا تم لوگ ہو اہل البعیت ملعون نہیں ہے اہل بیت کا تو ذکر ہے قرآن میں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّرْسَ اہل البعیت آیتِ مباحلہ میں ذکر ہے دروشری میں ذکر ہے اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد اہل البعیت کے بغیر درود پڑھے تو تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے یہ چھوڑ دیں کوئی ٹینشن میں نہ کریں